بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد اکبر from concept developer academy اور ابھی آپ کے لئے جو ہے یہ انگلیش کا lms nc کا جو کورس ہے انگلیش کا وہ جو ہے وہ حل کرنے جا رہا ہوں اور اس میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو تمام چیزیں جو ہیں بتائی جائیں گے کس طرح سے آپ نے یہ کورس جو ہے اس کو حل کرنے تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے اس کو کوشی کریں کہ اس کو کسی بروزر کے اوپر کھولیں مطلب کہ google chrome میں استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو اپنی اپ ہے وہ زیادہ reliable اس لئے نہیں ہے کیونکہ اس میں بہت سی اپس جو ہیں یا لنک جو ہیں وہ نہیں کھلتے تو لہذا آپ جو ہے وہ google chrome کو استعمال کریں تو بہتر ہے تو میں نے google chrome کو چوز کیا ہے اور یہاں پہ اوپر میں نے username اور نیچے اس کا password لگانا ہے تو یہ میں نے لگا دیا میرے پاس پہلے save ہے تو یہ جی ہمارا ہو گیا active اب ہم ویڈ کریں گے اس کے loading ہونے کا یہ جی آپ کی dashboard جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے تو یہاں پہ میں نے english کو تھوڑا touch کیا ہے تو اس لئے یہ 11% ہے تو لیکن میں آپ کو دوبارہ سے جو ہے اس کی ساری activities بتاؤں گا اور اس میں کچھ چیزیں جو اہم چیزیں وہ آپ کو بتاؤں گا تو سرور اس کے ساتھ touch رہی ہے تو سب سے پہلے ہم آن جائیں گے انگلیش والے میں تو آپ اس کو انگلیش جیدہ لکھا ہوا یہ اس کے اوپر کلک کریں گے یہ آپ کے پاس انگلیش کھل گیا تو یہ پہلی activity کا unit number one ہے اور اس میں آپ نے صرف کیا کرنا ہے آپ نے صرف اس کو کھولنا ہے اور کھولنے کے بعد آپ نے ادھر جو ہے ایک دو سیکنڈ یا تین چار سیکنڈ کے لیے ادھر ویٹ کرنا ہے اور آپ نے واپس آ جانا ہے تو یہ آپ کی activity مکمل ہو گیا اور ساتھ ہی آپ کا tick بھی لگ جائے گا یاد رکھیں کہ tick لگنا اور چیز ہے اور activity کا complete ہونا اور چیز ہے اب ice breaker آ جاتا ہے تو ice breaker میں آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کس طرح کے بندے ہیں مطلب آپ جو ہے وہ ہونیسٹ ہیں کس طرح سے ہیں میں نے یہ activity پہلے یہ complete کر لیا تو لہذا یہ میرے پاس شور نہیں ہو رہی تیسری جو ہمارے پاس ہے تیسرا جو one b ہے یہ ہم جائیں گے دوبارہ اپنے dashboard پہ تو وہاں پہ آگئے ہمارے پاس hopes and fear کہ آپ کو اس training سے کون سے خوف ہیں اور کون سے آپ کو خوف ہیں کہ آپ کی جو ہے کیا کے چیزیں اچھی ہونے جاری ہیں تو آپ اس کو بھی جو ہے یہاں سے tick کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے اپنے اختیار میں آپ جو مرضی اس کو tick کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ lnc کے مطابق رہے ہیں اس کو زیادہ better show کریں اس کے بعد آجاتی ہمارے پاس what is curriculum تو یہاں پہ ایک بہت اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اس کے اوپر جب آپ اس کو click کریں گے تو یہاں پہ ایک ویڈیو ہے اور ویڈیو کو دیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اس کو دیکھیں گے تب ہی آپ کو point جو ہیں وہ gainوں میں یہ دو ویڈیوز ہیں یہ اوپر والی ٹھیک ہے جی اور یہ نیچے والی تو لہذا میں ادھر نہیں دیکھ رہا کیونکہ time کی بچت کرنے کے لیے تو اس کو میں next کر لیتا ہوں یہ next آگا ہے جی ہمارے پاس اس میں دی وہ پوچھ رہا ہے کہ reflection of term جو ہے curriculum کیا ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں کہ starting point ہے teacher کے لیے national standard learning outcome ہے sets of learning opportunity اگر آپ اس ویڈیو کا چیزہ لیکھیں گے تو آپ اس کو بہت سانی جو ہے جواب دے سکتے ہیں لیکن میں نے ویڈیو جو ہے skip کر دی تھی لیکن آپ نے skip نہیں کرتا اس کے بعد ہمارے پاس اس میں confirmation مانگ رہا ہے کہ آیا کہ ایسا ہی آپ نے کہا ہے صحیح ہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی continue کریں اسے یہاں پہ next again ایک ویڈیو ہے تو میں اس کو بات کروں گا یہ جتنی ویڈیو ہوگی ایک منٹ کی دوریو ہوگی کئی جو ویڈیویں بہت لمحی ہیں تو ہم یہ بات کریں گے لیکن میں اس کو اسکپ کر فیکٹیو انڈسٹین تو یہ میں نے فرض کرے کہ بات کر لی ہے اس کے میں دیکھا بھی جا رہا ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے جی what is curriculum تو ہم انگلیل لینگویج کس کے اوپر فوکس کر دیا تو مجھے پتا ہے کہ یہ لیسننگ پہ سکیمنگ پہ سپیلنگ پہ رائٹنگ پہ کمپریہنسیل لکھنے پہ فوکس کر دیا تو میں سارے کلک کروں گا اس کے بعد what is curriculum کو دوبارہ وہ کنفرم کر رہا ہے کہ آپ نے جو جواب دی ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے پہ فوکس کر دیا نیچٹ ہے جو ہمارے پاس مجھے پاس مجھے پھر پر پہنچ سارے کارنگ پہ ہمارے پاس ایٹی تھری پرسنٹ جو ہے آپ کی لیسن جو کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے مطلب یہ ایکٹیوٹی جو ہے آپ نمبر دی وہ کر رہے تھے تو یہ کمپلیٹ ہو رہی ہے ایٹی تھری پرسنٹ تو یہ دیکھیں ہی ہمارے پاس ہے میں نے کیونکہ ویڈیو نہیں دیکھی تو تو میرا اس میں ایک پوائنٹ ہے وہ میں بعد میں دیکھ رہوں گا تو لے حضام کیا کریں گے ڈیش بورڈ میں جائیں گے ڈیش بورڈ میں جانے کے بعد اس میں بھی اکثر جو ہے ایک معاملہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیش بورڈ میں جاتی ہیں تو آپ کے ادھر کورسز شوڑ نہیں ہو رہے ہوتے جیسے کہ یہ ادھر ہو رہے تو دیکھیں میرے پاس آگئے ہیں لیکن اگر نہیں ہوتے تو آپ یہاں سی کلک کریں سائم پر وہاں بھی تمام کورسز جو ہیں وہ ایس ایسی کرواری ہے وہاں سے آپ تو آپ انگلش کورس کرسکتے ہیں دیکھیں میرے پاس یہ ہی ہے وہاں یہاں ب یہ ہو شریعا ہے küçük شروع ہو چکی ہے ایسی کی یونٹ ون کی تو اس میں وہ پہلا کہتا ہے جی آپ نے جو ہے اے ایم دیکھنے سارے تو آپ کلک فار ٹاسک ون تو آپ نے صرف کیا کرنا ہے کلک ون پہ کرنا ہے تو آپ کی تھرٹی تری پرسن جو ہے لیسن آپ کا کلتی ہو اس کے بعد جی آگے سوال آگے چوز اپروپری ایٹ اپشن ڈیٹ بیسٹ ڈسکرائب ڈا ای ایل ایل ایس این سی کہ کونسا جو ہے وہ بیسٹ آپ کا اپروپری ایٹ ہے جو ہے تو اس کو جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں یہاں پہ جی سلویشن کو چینجی ڈیمارڈ اور بہت گلوبل ہے ٹھیک گلوبل اینڈ جو ریکوائرمنٹ ہے انگلیش ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے آہ فلویٹ انگلیش لینگوچ ہو سکتا ہے آپ کی ٹھیک ہے افیکٹیگ انگلیش لینگوچ لرنی ہو سکتا ہے اچھا ہے میٹنگ انٹرنیشنل سٹینڈنگ جو ہے یہ بھی ہم اس سے اچھا کر رہے ہیں فروکس آن سپیکنگ سکے لون میں یہ ہم بھی کریں گے اس میں صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم درہ سپیکنگ کی بات کریں ہم تمام چھیلوں کا جو ہے بہت کا کریں گے لہٰذا جو ہے یہ آپ نے پاکشن چھوڑ دینا ہے یہ دورہ آپ کو ایکٹیوٹی دکھا رہا ہوں تو یہ مارے پاس ٹاسم نمبران ایکٹیوٹی اس کے بعد جی ہم اس کو کریں گے سم میٹ سم میٹ ہو جائے گا تو یہاں میں وہ دورہ آپ سے رپلین کرے گا کیا جائے گا یہی باتیں آپ نے کہی ہیں اور اس میں ڈیشورڈ یہ شو آ رہا ہے تو آپ اس کو پراس کریں گے یہاں سے کوئی ایسا ہیشو نہیں ہے آپ دیکھیں جی میرے پاس یہاں بھی شو نہیں ہو رہی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا تو میں کہ جاؤں گا سائٹ ہوم پہ سائٹ ہوم پہ جانے کے بعد جو ہے میرے پاس یہاں پہ انگلش آگیا ہے اب انشاءاللہ آپ کو جو ہے ہنڈل پرسن اب کیونکہ سوالوں کو سیشن شروع ہو چکا ہے تو آپ کو ہنڈل پرسن جو ہے انشاءالل کے ساتھ بتا رہیں گے جہاں بے جی آپ نے اس کے اوپر جو ہے اسٹے کرنا ہے ایٹ لیسٹ وان میں تاکہ ساپویر کو سمجھ آئے گیا آپ اس کو پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایکٹیوٹی جو ہے سوری ایکٹیوٹی نمبر فور آدھا ہے ایکٹیوٹی نمبر فور ہے جی ٹیچر انسٹیننگ آف گون ٹھیکس اے ٹیچنگ کیا ہوتی ہے اس کو کرنے کے لیے تو آپ نے کہا کرنا ہے اس کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد جی اس نے کہا جی یہ اپنی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ اس کو ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو میں اس کو واپس جا رہا ہوں اپنے پاس اپنے پاس آگیا ہے تو لیکن اس میں آپ کے کورسز شاہر نہیں ہو رہے اس کا ویڈ کریں تو آپ جو ہے واپس اسی سائٹ ہوم پہ جائیں سائٹ ہوم پہ جانے کے بعد جو ہے آپ اس پہ انگلش پہ کلک کریں انگلش کے بعد آپ نے جہاں پہ ایکٹیوٹی کو چھوڑا تھا وہی سے آپ سٹارٹ کریں موسیقی اور یہ ہمارے پاس ٹاسک کمانٹ تھا تو ہم نے سیکسٹی سیپن پرسٹ ہم نے کمٹیٹ کر لی ہے تو ہم اس کو دوارہ ایک دفعہ کریں گے تو یہ اچھو ہم سپوڑ دے گی موسیقی موسیقی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کمکنٹ ہی کو چھوڑ کریں گے موسیقی تو یہ ہمارا جو ہے اس کو دوارہ کریں گے تو یہ آپ کو بار بار بھی کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ ویڈسائیٹ ٹھوڑی بیزی ہے اور نیٹ کی میں کافی پڑک میں ہوتے تو وہ کہتا ہے یہ آپ کی اکٹیوٹی کوپنٹ ہے تو جا بھی یہ کریں گے تو آپ کا ہندر پرسٹ بھی پسٹ کریں گا اس میں آپ کا اکٹیوٹی جو ہے یہ ہمارے اب ہم جائیں گے نیٹ موسیقی 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 پہ اور یہاں پہ دیکھیں جی آپ کے پاس ایک ڈیفرنٹ جو ہے کرنی ہے تو آپ نے یہاں پہ ایک سے دو ملت ضرور سٹے کرنا ہے ورنہ یہ مسئلہ بن جاتا ہے کیونکہ وہ سوفیئر کو بتا جاتا ہے اس لیے آپ کو نمبر اچھرے جاتا ہے آپ کے نمبر جو انفرشن صحیح بھی ہوئی ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کرنے کے بعد جو ہے جو کہتا ہے کہ اس میں بہت سے چیز ہے تو کچھ پاس ایک ڈیفرنٹ سٹینڈر سارگ سکتے ہیں یہاں پہ یا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تو کیوں ہے تو پہر سو سٹڈی اس میں میں نے دیکھا تو کونٹینٹ سٹینڈر سارگ سکتے ہیں تو یہی چیزیں تو انہ زیادہ اس میں تو میں نے اس کو کیا اور سمکتے ہیں اس کے بعد اگلی چیز جو ہے ہمارے پاس کنٹینئوز ہے کہتا آپ نے دو دفعہ اس کو کلک کر دیا تو بھی بس لیے تو اس کو کر لیتے ہیں دوارہ اچھا ہی اس کا دوسرا ہے اس میں دیکھے اس نے گئے جوزہ پروپریئیٹ اپشن کیا کیا اپشن ہو سکتے ہیں تو ڈیر ڈسکرائیبر ٹیکس بک کیا سکتا ہے تو دیکھتے ہیں جی ہم ایک کمپوننٹ لینگویج لرننگ ہو سکتا ہے کی کمپوننٹ ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں کیا سکتا ہے اس میں بیسک آف کنٹینٹس ہو سکتا ہے ریسورس مٹیریل بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اڈیشنل ریڈنگ مٹیریل بھی ہوتا ہے واقعی آپ کو بتا ہے اس میں جو ہی لگے ہوتے ہیں اور فارم آف ٹیچر ٹریننگ ہی ہوتا میرا خیال ہے اس میں نہیں ہوتا اور یہاں میں تمہارا میں دفعہ اس کو کورپیٹ کر رہتا ہوں کی کی کمپوننٹس ہیں ٹھیک ہے اور اس کو بھی کی کمپوننٹ ہو سکتا ہے اور اس میں یہ مجھے لگا ہے کہ اس کو بھی سکتا ہے اس کا بیسک آف ہوار ہمارے پاس کمپونٹ ہو گیا اس کو بھی سکتا ہے اور اس کو بھی نیکھتے ہیں اگر آپ اس کو دیگر ہوگی اس کے ساتھ کرنے کی جائے گا لیکن میں رہا خیالہ یہ ہی ہے یہ اس کو کل فرم کرنے کی نہیں کہہ رہا ہے تو اس کو کل فرم کر دیئے گا تو یہ آپ نے ایک لیک ہے اس کو آپ نے برمک لیکن ہے تو یہ اپنے دیکھنے کے پاس جی گا اس کے بعد آپ آجیں گے پیچھے پاس تو اس کو آپ کرے گے ایک سیمپل در ایک سکوٹ شو ایک سکوٹ شو ٹاسک نمبر ایکٹیوٹی فائیو ٹاسک تھری میں دیکھیں اس نے آپ کی بک میں ایکٹیوٹیز دکھائی ہوئی ہیں اس کو آپ نے وان منٹ ایٹ لیسٹ جہاں پہ سٹے کرنا ہے اس کو آپ نے اسکوٹ لے کرنی اس کی بکل اور ایسے لگے آپ کو تو اس آپ نے اسکوٹ پڑھ لیا ہے کیونکہ یہ سوفیر آپ کا ٹائم بھی ساتھ میں نوٹ کرتے گے آپ کی سیکٹیٹی کی اوپر کتنا ٹائم اس پینڈ کریں توسی کے ساب سے جو یہاں پڑھ لیا ہے ہم آپ کی گڑھیں ٹائم ٹھے کہ جو میں اس کو بپ کر دیا ہے اور آپ کی اپ ٹائم کی جو ہے اس میں کوئی کرنے کا ہوتا ہوتا ہے اورwo vندو před رہا ہے جهرم درس بیانتر شکریہ اس شد قائد سائٹ ہوم میں جانے کے بعد آپ اس کو کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد پیچھے آئیں گے اسی ایکٹیوٹی آپ نے فائیو ایکٹیوٹی کر لی ہے آگے جاگے رفلیکشن یونٹ ون آپ کا رفلیکشن جو ہے وہ آپ نے خود دینا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کیا آپ کا جو مائنڈ ہے ٹھیک ہے جی تو فلیکشن میں دیکھیں جی آپ نے کیا کرنا ہے جی آہ سوری میں یہ آہ اس کو میں نے ابزرب نہیں کیا کیونکہ یہ چین تین چیزیں نہیں ہیں تو یہاں پہ ہم کریں گے ایٹ تا اینڈ آف یونٹ ون کیونکہ ابھی ہم نے یونٹ ون کیا ہے لہٰذا آپ نے گلتی نہیں کرنی آپ نے یونٹ ون پہ ہی کرنا ہے کیونکہ ابھی میں نے دیکھا تھا کہ یہ ڈیفرنٹ آ رہے تھے تو سیم آ رہے تھے لیکن یونٹ ون ہم نے پڑا ہے تو ہم اسی کے ساتھ سے اس کی رپلائی کریں موسیقی